اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی سنن الدارا قتنی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ جس سے آج کے دور کے واقعات بڑے کلیر ہو جاتے ہیں اس روایت میں راوی کوٹ کرتے ہیں امام مہدی کی دو نشانیاں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کے تخلیق سے لے کر ابھی تک رونما نہیں ہوئی وہ کون کون سی ہیں تنکسف القمر لی اولی لیلت من رمضان رمضان کی شروع کی راتوں میں چاند کو گرہن لگنا و تنکسف الشمس فن نصف من ہو اور اسی مہینے کی یعنی رمضان کی درمیانی دنوں میں نصف من ہو درمیانی دنوں میں سورج کو گرہن لگنا ولم تکونا منذ خلق اللہ اور یہ نہیں ہوئی جب سے اللہ تعالی نے تخلیق فرمائے ہیں اس سماوات والارض زمین اور آسمان یہ روایت دوبارہ سن لیں کہ امام مہدی کی دو نشانیاں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نہیں ہوئی اور وہ کیا کیا ہیں رمضان کے شروع کی راتوں میں چاند کو گرہن لگنا اور رمضان کے درمیانی راتوں میں درمیانی دنوں میں سورج کو گرہن لگنا اور پھر راوی فرماتے ہیں اس کو کوٹ کرتے ہیں ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض کہ یہ تب سے نہیں ہوئی جب سے اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے میرے بھائیو دوستو بہنو ہم اس وقت رمضان المبارک کی ساتھوں میں ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹھ اپریل کو مکمل سورج گرہن لگنا ہے یہ بات تو آپ تک پہنچ چکی کہ آٹھ اپریل کو مکمل سورج گرہن لگنا ہے لیکن یہ بات آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ چوبیس اور پچیس مارچ کی درمیانی رات کو جزوی چاند گرہن بھی لگ چکا ہے یہ چاند گرہن جزوی چاند گرہن تھا اس لیے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی لیکن یہ خبر آپ کے سامنے خبر اور سائنٹیفک پروف آپ کے سامنے اس وقت سکرین کے اوپر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیس اور پچیس مارچ کی درمیانی رات کو جزوی چاند گرہن لگ چکا ہے اور یہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں دکھائی دیا جس کے اندر یورپ بھی شامل ہے مشرق وستہ بھی شامل ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے جنوبی ایشیا افریقہ امریکہ اور انٹارکٹ کا وغیرہ کے بہت سارے علاقے ہیں یہ آپ پورا میپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کن علاقوں میں یہ چاند گرہن دیکھا جا سکتا تھا اگر آپ چوبیس مارچ کو رمضان کی تاریخ میں دیکھیں تو یہ چودہ رمضان بنتا ہے یعنی چودہ اور پندرہ رمضان کی درمیانی شب چوبیس اور پچیس مارچ کی درمیانی شب یعنی چودہ اور پندرہ رمضان کی درمیانی شب یہ این رمضان کا میڈ بنتا ہے اور یہ وہ وقت بنتا ہے کہ جب چاند مکمل ہو چکا ہوتا ہے اس وقت میں چاند گرہن لگا اور اب آٹھ اپریل یعنی اٹھائیس رمضان المبارک کو مکمل سورج گرہن بھی لگے گا اگر دوبارہ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں رمضان کے مہینے میں لگنے چاہیے اور ان کے درمیان پندرہ دن کا لگ بھگ وقفہ ہونا چاہیے اب کیونکہ یہ روایت بہت مضبوط سند والی روایت نہیں ہے اس لیے ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ اس کے ہم تک پہنچنے میں کچھ غلطی کوتاہی کمی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے ہم آج کے دور پر میپ کر کے بھی صحیح بات سمجھ سکتے ہیں لہٰذا پین بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ جب سے زمین و آسمان اللہ تعالی نے تخلیق فرمائے ہیں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن دونوں اس طرح نہیں لگے جیسے روایت میں بتایا گیا ہے یعنی کہ دونوں کے درمیان لگ بھگ پندرہ دن کا وقفہ ہونا چاہیے شروع میں چاند گرہن لگے گا اور بعد میں سورج گرہن لگے گا اور دونوں کے درمیان لگ بھگ پندرہ دن کا وقفہ ہوگا اب آپ چودہ رمضان سے لے کر اٹھائیس رمضان تک کاؤنٹنگ کر لیں تو سیدھی سیدھی کلکولیشن آپ کے سامنے آ جائے گی چودہ دن کا وقفہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے درمیان ہو رہا ہے یعنی چودہ اور پندرہ رمضان کے درمیانی شب کو چاند گرہن لگا اور اٹھائیس رمضان المبارک کو سورج گرہن لگ رہا ہے لہٰذا دونوں کے درمیان چودہ دن کا وقفہ ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دونوں کے درمیان پہلے چاند پہلے رمضان المبارک کے میں پہلے چاند گرہن لگے گا یعنی اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ رمضان المبارک میں پہلے چاند گرہن لگے گا اور بعد میں سورج گرہن لگے گا لیکن یہ دونوں ایک ہی مہینے میں ہوں گے اور دونوں کے درمیان چودہ یا پندرہ دن کا وقفہ ہوگا اور آپ حیران ہوں گے کہ رمضان دو ہزار چوبیس یا چودہ سو پینتالیس ہجری میں یہ دونوں نشانیاں امام المہدی کی پوری ہو چکی ہیں جو مجھے اور آپ کو شاید پتا بھی نہیں چلی اور یہ دونوں نشانیاں امام المہدی کی پوری ہو چکی ہیں امام المہدی کے ظہور کے لیے جو نشانیاں ریکوائیڈ تھی ہم آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو وہ لنکس بھی مل جائیں گے جس کے اندر ہم نے پورا ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح امام المہدی کی ظہور کی تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں لہٰذا یہ جو ایک بڑی اہم نشانی امام مہدی کی رہتی تھی پوری ہونے والی کہ رمضان المبارک میں پندرہ دن کے وقفے سے شروع میں یعنی پہلے چاند گرہن اور بعد میں سورج گرہن لگے گا یہ نشانی بھی رمضان دو ہزار چوبیس میں پوری ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل میں سرخ بچڑے کی قربانی کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہے پانچ بچڑے امریکہ سے انہوں نے امپورٹ کیے تھے جن میں سے چار بچڑے اتنی عمر کو یعنی تین سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے ان چار بچڑوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو زبا کر کر مسجد اقصہ کو گرانے کی ایک ریکوائرمنٹ بھی پوری کر لینی ہے اور اپنا تھر ٹیمپل بنانے کا یا شاید وہ بنا بھی چکے ہیں مسجد اقصہ کے نیچے اس کو مسجد اقصہ کو جب گرائیں تو وہ سامنے آ جائے تو اب آپ کو معلوم پڑے گا کہ امام مادی کے ظہور کی تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور پوری دنیا کے انسان اس وقت امام مادی کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ امام مادی کو بھیج دے کیونکہ غزہ میں فلسطین میں یمن میں شام میں ہر جگہ مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے اور نہ صرف مارا جا رہا ہے بلکہ ان کو ان تک کھانا بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا ان تک دوائیاں پہنچنے نہیں دی جاری مسلمان اس وقت شدید قرب میں تو آئے میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ امام مادی جہاں کہیں پر بھی ہیں وہ اپنی دعوت جیسے تیسے بھی پھیلا رہے ہیں یا کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں اللہ ہم پر واضح کر دے کہ امام مادی کون ہیں اور ہمیں ان کے ساتھیوں میں سے بنا دے کچھ نشانیاں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کچھ چیزیں آپ نے غور کرنی ہیں وہ کیا ہیں کہ امام المادی کوئی نبی نہیں ہوں گے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا امام مادی کوئی نبی نہیں ہوں گے لیکن امام مادی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالی ان کی ایک رات میں اسلح فرما دے گا تو دوسری بات یہ کہ امام مادی کوئی پہلے سے بہت نیک بعض اور صالح شخص نہیں ہوں گے یعنی وہ کلین شیپ بھی ہو سکتے ہیں پینٹ شرٹ میں بھی آ سکتے ہیں وہ کوئی عام شخص بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک خاص پرسنیلٹی جو ایک بڑی سی پاگ اور بڑا سا چوگا اور بڑی سی داڑی والی پرسنیلٹی ڈوننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایکسپیکٹیشنز بالکل چھوڑ دیں اسلح سے پہلے یعنی امام اور خلافت کے عودے پر آنے سے پہلے وہ ایک عام شخص ہوں گے جن کی ابھی اسلح نہیں ہوئی ہوگی دو باتیں تو پہلی بات یہ کہ امام مادی کوئی نبی نہیں ہوں گے نبوت کے سلسلح ختم ہو چکا ہے دوسری بات یہ کہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ عام شخص ہوں گے اور کتائیوں کے ساتھ ہوں گے ان کی اسلح ہونی ہوگی اب یہی دو باتیں صرف آپ لے لیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ امام مادی کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اسلح کیسے فرما دے گا تو اس کے لئے آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلح میرے اوپر ختم ہو چکا ہے لیکن صرف ایک چیز باقی ہے نبوت کے نشانیوں میں سے اور وہ ہے مبشرات صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچا خواب جو کوئی شخص اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچا خواب جو ہے نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے یعنی سچے خواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آج بھی کلام کر سکتا ہے آج بھی ان کی اصلاح فرماتا ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے لہٰذا یہ سچا خواب ہی ایک صورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اپنے پیغامات بھی پہنچائے گا امام مہدی کی اصلاح بھی فرمائے گا اور امام مہدی سے امامت کا جو کام ہے اس میں ان کی رہنمائی بھی کرے گا تو یہ کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے پہلی اور بڑی نشانی ان کو دیکھتے ہی جو آپ نوٹ کر سکیں گے کہ ان کی ناک انچی ہوگی عام بندوں کے مقابلے میں زیادہ پرومیننٹ ہوگی اسپیشلی جب آپ سائیڈ سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنی انچی ناک اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہے اور پیشانی بھی ان کی کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے پر بال آئے ہوئے ہو یا کچھ ہو بلکہ پیشانی چوڑی ہوگی کشادہ ہوگی اور ناک انچی ہوگی میری طرح کی یہ ایسے پھنی ناک ان کی نہیں ہوگی کافی انچی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کچھ نشانیاں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ امام مہدی آپ نے کیسے تلاش کرنے ہیں سب سے پہلے یہ کہ ان کو نبی نہیں سمجھنا دوسرا یہ کہ ان کو کوئی مولوی پرسنیلیٹی نہیں سمجھنا وہ پہلے کوئی عام شخص ہوں گے تیسرا یہ کہ ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی ہوگی ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا ہوگا بلکہ صرف ایک طریقہ ہے کہ سچے خواب ان کو آتے ہوں گے اور چوتھا یہ کہ ان کی ناک انچی ہوگی پیشانی چوڑی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے سید ہوں گے نام ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا یعنی ان کا نام محمد تو ضرور ہوگا جیسے ہم میں سے اکثر کا نام ہوتا ہے اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا exactly وہی نہیں ہوگا یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ محمد بن عبدالحی محمد بن عبدالکریم اس طرح سے نام بھی ہو سکتا ہے اور سیکنڈ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ لقب قاسم بھی تھا اس لیے ان کا سیکنڈ نام محمد قاسم بھی ہو سکتا ہے اور محمد قاسم بن عبدالکریم بھی ان کا پورا نام ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم امام مادی ہیں یا ہوں گے تو کم از کم آپ کو باقی تمام احادیث اور نشانیوں کے اوپر تو ایگریمنٹ ہونا چاہیے لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ جو بھی امام مادی ہے ہمیں ہمارے دل پہ اس راز کو کھول دے ہم اسے کبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور باقی ایک بات دنکے کی چوٹ جو اللہ نے اپنی لوح پر لکھ دی ہے اور کلم خوشک ہو چکے لوح کا دروازہ بند ہو چکا اور وہ کلم پر کلم نے جو بات لکھی لوح پر جو لکھی اور کلم خوشک ہو چکے لوح کی کتاب بند کر دی گئی وہ یہی کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی امام مادی ہوں گے جس کو یہ بات پسند ہے کبول کر لے نہیں پسند تو اللہ جانے اس کا معاملہ جانے اور ہم میں سے اکثر مسلمان آج یہی بن چکے ہیں کہ وہ سب سے پہلے امام مادی کی مخالفت کرنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمات اللہم سلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد و علی امام المہدی و علی اصحابی اچھا اس کو امیلیش بانے کو بھی کارنے امیاز بھائی پہلے فرام دیکھنا میں اپیلی فرام دیکھا دیکھا پکچھا دیکھا پکچھا پکچھا وہ 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 ہے وہ وہ تیمبرہ کھو پہلے میریل میں نہیں ہے بھائی پہلے